بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیلائٹ ایس ڈی کے بلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر امامیہ قنونی فلائی آور پر آزر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جگہ کے اوپر جو میٹرو کا ٹریک ہے وہ نیا بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلائی آور جو ہے وہ تری لائن فلائی آور رہو گا یہ ایک تو لاہور سے باہر کی طرف جانے والی ٹرافک جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزرے گی اور دوسری ٹرافک وہ ہوگی جو لاہور کے باہر سے آنے والی ٹرافک ہے جو ماضی میں اس مقام کے اوپر آکے گینٹو جو ہے ٹرافک جو ہے وہ تاتل کا شکار رہتی تھی اس کی اصل ڈیزن جو تھی وہ تھی فی امامیہ قنونی فاتک آج آپ کو فاتک کا بھی خصوصی طور پر وزٹ کروائیں گے اور اس کے علاوہ بھی ٹرافک جو ہے کیونکہ فلو مختلف حقات میں اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بڑی ہی مشکل سے ٹرافک جو ہے گزرتی تھی اور گینٹو لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا اس روڈ کے اوپر اس لائے اوپر کی وجہ سے انہیں کافی آسانی ہو جائے گی ٹرافک کے مسائل میں جیسے کی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس لائے اوپر کے پلرز جو ہیں وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب اس کے آگے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے پلرز کے اوپر جو ہے وہ ایک لینڈر ڈالا جا رہا ہے جس کے اوپر گرڈر انسٹال کیے جائیں گے اور وہ بھی کافی باری برکم ہے اس کے اندر بھی سریعے کا برپور استعمال کیا جا رہا ہے اور کنکریٹ کی موٹی تہہ جو ہے اس کے اندر بچھائی جا رہے گی اسی طرح سے میٹرو جو ہے بس سرویس جو ہے اس کا ٹراک بھی چونکہ اسی کے اوپر سے گزرنا ہے اور اسٹیشن بھی اس کے نئے رسٹ بننے ہیں تو ان کے لیے بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر اس کے انسٹیشن جو ہے وہ نہیں انسٹال کیے جائیں گے ناظرین یہ دیکھیں یہ وہی امامیہ کلونی کا پارٹک ہے جس کے اوپر سے مختلف وقات میں ٹرین جب گزرتی تھی تو اس پارٹک کو بند کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے لاہور سے باہر جانے والی ٹرافک اور لاہور کی طرف آنے والی مختلف شہروں سے ٹرافک جو ہے وہ گھنٹ اور تحتل کا شکار رہتی تھی اور اس کے بعد یہ پارٹک کھل جانے کے بعد بھی ناظرین جو ہے چونکہ ٹرافک جو ہے کافی لمبی لائنے بن جاتی تھی اس کی وجہ سے کافی سلو رفتار سے گزرتی تھی اور لاہور کو مشکلات کا سامنا کرنا پرتا تھا اب یہ پروڈجیکٹ جو ہے وہ اپنے ایک سٹیج جو ہے اس کی کمپلیٹ ہو چکی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لینٹر ڈالنے کے بعد ان کے اوپر گھرڈر ہی اسٹال کیے جائیں گے اور ایک سڑک کی سورج جو ہے وہ شیپ دی جائے گی لیکن آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ بہت جاتی انشاءاللہ تا میں اس کے اوپر جیسا کہ شب اور روز کام چل رہا ہے وہ اسی طرح سے تھوڑی سی رفتار کو مزید تیز کر کے اس کام تو جتنا جلدی کمپلیٹ ہو سکے اور اس کے روڈ کے اوپر سفر کرنے والوں کے لیے تو اتنی جلدی آسانی میسر آسکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی مشینری جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں جو کافی ہیوی مشینری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اسی طرح سے اوپر جسوی طور پر ٹرافک جو ہے وہ بحال بھی ہے چونکہ اس روڈ کے اوپر سفر کرنے والے مستقل لوگ جو ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہیوی ٹرافک کے لیے یہ روڈ جو ہے آج کل جو ہے اس کے اوپر سفر کرنا کافی دشوار ہے کیونکہ سڑک بھی مختلف جگہ سے اوپر پوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اس پروجیکٹ میں کدائی کی وجہ سے اور ویسے بھی جو ہے ہیوی ٹرافک کے لیے گزرنے کے قابل نہیں ہیں آج کار اور وہ متباطل راستے اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ کالا شاکاکو سے رنگ روڈ کی طرف چلے جاتے ہیں موتروے کا استعمال کر لیتے ہیں اسی طرح سے دوسرے سگیاں بغیرہ کی طرف سے بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں تو جو ابھی تک کی یہ صورتیال ہے اس کے بارے میں کافی آپ کو ہم نے اگاہی فرام کی اسی طرح سے آپ دیکھ لیں یہ ڈاؤننگ پوئنٹ جو ہے لاہور سے باہر جانے والے فلائی آور کا جو ہے اس کے بھی دونوں طرف کے اوپر جو ہے وہ دیواریں تعمیر کی گئی ہیں اس کے اندر جو ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف مٹیریل جو ہے وہ مٹی وغیرہ ڈال کے سلو کی صورت میں آپ دیکھیں گے پھر یہ بریچ کے اوپر جانے کے قابل یہ روٹ میسر ہوگا اسی طرح سے ٹرافک کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں طرف کے اوپر گزر رہی ہے لیکن چونکہ درمیانی حصہ جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر بند رکھا گیا ہویا ہے کیونکہ مشینری اور مختلف قسم کے مٹیریل کے آنے اور جانے کے لیے باری برکم کاری ہیں ڈمپرز وغیرہ جو ہے ان کا گزر رہے ہیں عام لوگ جو ہیں اس کے اوپر سفر نہیں کر سکتے روڈ کے اوپر کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اس وجہ سے مختلف جگہ کے اوپر آپ کو ٹرافک بارڈنز وغیرہ بھی نظر آتے ہیں اور سیکیورٹی کے جو کنسٹریکشن کمپنی کے جو ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں جو لوگوں کو اگاہی فراہم کرتے ہیں کہ اس طرف آپ نے نہیں آنا ہے کیونکہ مشینری کا استعمال ہو رہا ہے اور مختلف جگہ کے اوپر کھڑے ہیں جن کے اوپر کوئی کسی کو جانی یا مالی کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو پائے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر ناظرین کے انڈر گراؤنڈ جو پائپ لائنز وغیرہ تھی وہ بھی کافی حد تک انسٹال کر دی گئی ہیں کیونکہ مختلف جگہ کے اوپر وہ بریک بھی ہوئی تھی سیوریج کی لائنز جہاں جہاں ضرورتی وہاں وہاں اس کی مینٹننس اور نئی لائنز جو ہے انسٹال کر دی گئی ہیں پول بغیرہ جو ہے اس مقام کے اوپر تو شفٹ کر دی ہیں جہاں بانگری لائنز کی طرف لیکن کیونکہ آگے میٹرو کا ٹریک بھی دولپ ہونا ہے اس ٹریک کے اوپر ابھی جو ہے کام مکمل طور پر سٹارٹ نہیں ہوا ہے اس کے اوپر پول بغیرہ مجود ہیں آنے والے ہماری اگلی جو بھی ویڈیو آئے گی اس میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اس کے اوپر بھی کام جلد سٹارٹ کر دیا جائے گا اور وہ روڈ کو جو ہے اس کے کیونکہ اس جگہ کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے کے پچھلے حصے میں میٹرو کے جنگلیں استعمال کیے گئے ہیں اس کی طرح سے جنگلیں استعمال ہو گئے ان کے درمیان سے بس گزرتی ہوگی فلائی آور کی طرف جو ہے وہ آئے گی لاہور کے باہر کی طرف سے آپ آئیں تو آپ کے لیٹ سائیڈ کے اوپر کالا خطائی روڈ بھی موجود ہے کیونکہ کالا خطائی روڈ کے اوپر آنے والی ٹرافک نارنگ منڈی اور اسی طرح کے دوسرے علاقے جو ہیں نارو بال بغیرہ کی طرف سے زفر وال کی طرف سے ٹرافک جو آتی ہیں اس کا افسور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا لیں چلیں کہ سربیس ٹائن کے ساتھ ساتھ ایک نئی سرک بھی تعمیر نہیں جا رہی ہے جو اس طرف سے آنے والی ٹرافک کے لیے رسطہ ہموار کرے گی مجھے مازی میں اس کی ٹرافک بھی جو ہے جب لاہور کے باہر سے آنے والی اور کالا خطائی سر روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک جو تھی وہ ایک جگہ کے اوپر آجے کانکہ زیادہ لوڈ ہو جاتا تھا اور سٹک ہو جاتی تھی اس کے سلیوشن بھی نکالا جا رہا ہے جیسا کہ ایک طرف روڈ کے تعمیر ہونے سے اور فلائ آور کے تعمیر ہونے سے لوگوں کی ٹرافک کے مسائل میں کافی حد تک کابو پایا جائے گا اسی طرح سے لوکل ٹرانسپورٹ پر ٹریول کرنے والوں کے لیے وہ بری کو شائن ہوگا تو انہیں ایک میاری اور اچھی سفری سہولت میٹرو کی صورت میں میسر آئے گی جو کہ وہ سکنل پری ہے ان کے لیے جو بلکل سیپریٹ اور بھی بھی آئی پی ٹریک موجود ہوگا اس سے بھی لوگوں کو کافی حد تک جو ٹریول کرنے والے ہیں لوکل ان کو سہولت میسر ہوگی امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں جو ہمارے لیے کافی رہنمائی ہوتی ہے اور ہماری ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپ میں بھی اپنے شیئر کر دیا کریں شکریہ